بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں that is total differential اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیا تھا وہ تھا چین رول اور اس سے پہلے جو تھا وہ ہم نے پارشل ڈیریویٹیوز کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا تو پارشل ڈیریویٹیوز کے ہی کنٹینویس میں ہم یہ بھی ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسے ہم نے چین رولز ڈیفائن کیا تھا کہ ایک انٹیٹی کسی دوسری انٹیٹی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اور دوسری کسی تیسری پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے تو ہم چین رولز ڈیوز کر کر تو ٹوٹل ڈیفرینشل جو ہے یہ بھی ایک بڑا اپلیکیشن اوریونٹڈ چیز ہے یا بڑا اپلیکیشن اوریونٹڈ ٹاپک ہے یہ بہت جگہ ڈیوز کیا جاتا ہے اور ہم اس کی جو آپ ایکزیمپلز بھی ڈسکس کریں گے وہ بھی پریکٹیکل اوریونٹڈ ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں سمجھیں اس سے پہلے کچھ بیسک ایسا نالیج ہے جو ہم نے آلیڈی پڑھا ہوئے بس تھوڑا سا اس کو ہم برش اپ کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہم ایزیلی پھر اس ٹاپک کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائیں تو کچھ بیسک جو ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں جی کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے ڈیلٹا ایکس اور یہ ڈیلٹا ایکس ریپیزنٹ کرتا ہے چینج اور سمال چینج اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی this is equal to final minus initial ٹھیک ہے تو ہمارا جو ڈیلٹا ایکس جو کہ ایک چینج کو ریپیزنٹ کرتا ہے یہ کسی بھی final value سے آپ کو initial value منس کر دے تو وہ جو ایک چھوٹا سا چینج ہمیں نظر آتا ہے that is represented by ڈیلٹا ایکس اور اسی کو ہم ڈی ایکس سے بھی ریپیزنٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈیلٹا کی جگہ ڈی لگ دیتے ہیں تو اکثر جو ہم نے دیکھا ہے ڈیلٹیویٹیوز لیتے ہوئے اور انٹیگریشنز غیرہ لیتے ہوئے تو جو ڈی ایکس ہوتا ہے یہ بیسکلی وہ small change کو ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسے ہم differential کہتے ہیں اور یہ overall کس کی equal ہوتا ہے اس کا اگر ہم physical meaning دیکھائیں کہ بھئی یہ ڈیلٹا ایکس یا ڈی ایکس ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے تو یہ بات بڑی امپورٹن ہے کہ یہ جو ہمارا ڈی ایکس ہے یہ اصل میں ڈیفرینشل ہے اور یہ ڈیفرینشل کس کے یہ ڈیفرینشل کا meaning کیا ہے کہ small change in x اسی طرح ہم نے ایک اور چیز derivatives لیتے ہوئے پڑا تھا کہ let's say اگر ہم یوں کہیں کہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ڈی ایکس وہ ڈی ٹی ہے this is basically اگر ہم ڈی ایکس کو ڈیفرین کریں جس طرح یہ ڈی ایکس small change in x ہے تو ہم اگر دیکھیں کہ change in x تو یہ جو ڈی ایکس بائی ڈی ٹی ہے یہ basically کس چیز کو represent کر رہا ہے کہ small change in x divided by change in t تو یہ ان کا ایک ratio ہے وہ ratio ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ small change in x divided by change in t ٹھیک ہے اور یہ overall کس کے برابر ہوتا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو this is rate this is rate this is rate of change تو ہمارا dx ہے this dx is basically equal to rate of change d x by dt تھ اور ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک ایسا function ہے جو ایک single variable پہ depend کرتا ہے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ d لکھا تھا اور یہ ایک ہی direction میں change ہمیں پتا کر رہے وہ کس direction میں t direction لیکن جب ہم ایسے functions کا derivative لیتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ variables پہ depend کرتا ہے تو پھر ہم ان کا partial derivative لیتے ہے یہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا اور partial derivative جب ہم x لیتے ہیں تو ہم اصل میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو function ہے اس میں rate of change کیا ہے x direction میں اگر ہم x میں پتا کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم y میں بھی پتا کر سکتے تو اس کو میں کیا لکھوں گا کہ this is rate of change of f the direction of y rate of change کیا ہے in the direction of y یہ بڑا important ہے یہ ہمیں فیزیکل سمجھ جانا چاہیے یہ ہمیں اس لیے سمجھ جانا چاہیے کیونکہ جو total differential آج ہم discuss کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آپس میں combine ہیں اور ہمیں اس equation کا جو فرمولہ ہوگا ہمیں اس کا اصل میں meaning تب سمجھ جائے گا جب ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ جا چکی ہوں گی اسی طرح جو ایک آخری basic term ہے اسے ہم کہتے ہیں df کہ یہ df ہے یہ کیا ہے اس کو ہم کیسے define کریں گے change in f اور اور یہ جو ہم change in f کہتے ہیں اس کو ہم میں نے شروع میں بتایا تھا کہ this is called as ڈیفرینشل جس کو ہم ڈیفرینشل کہتے ہیں تو میں ایک دفعہ دوبارہ repeat کر دیتا ہوں کہ total ڈیفرینشل جو ہے اس کو understand کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا physical meaning بتاونا چاہیے اس کا مطلب بتاونا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہی شروع میں جس طرح ہم نے کہا کہ بھئی ایک small جو change ہوتی ہے small change in x اسی طرح small change in y بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ہم represent کر رہے ہوتے ہیں normally delta y سے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ small change in change in y ٹھیک ہے نا تو y میں بھی change آ سکتی ہے x میں بھی change آ سکتی ہے تو یہ جو delta x یا delta y ہم لکھتے ہیں اس کو ہم dx بھی لکھ سکتے ہیں تو کیونکہ dx کا مطلب بھی small change ہی ہوتا ہے تو یہ دو representation ہیں ایک ہی چیز کو یہ دو چیزیں represent کر رہی ہیں اور پھر یہ جب چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں جی change in x direction میں small کو بار بار نہیں لکھوں گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ dx کا مطلب بھی small change ہوتا ہے تو میں simply change in x کہا دوں گا تو اب اگر dx by dt یہ term ہم نے derivatives میں use کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم یہ derivative پتا کرنا چاہتے ہیں تو اصل میں ہم چاہتے کیا ہیں ہم rate of change پتا کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا important ہے یہ جو rate of change ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے derivative لینے سو جی ہم dx by dt dy by dx dy by dt dy by dr یہ ہم بہت سارے ہم کرتے رہے ہیں جب ہم derivatives کا ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو terminologies ہمیں سمجھ آگئیں کہ ایک یہ small change in x جس کو ہم differential کہتے ہیں جب یہ dx اکیلا لکھا ہوتا ہے تو this is known as differential اور یہ جب dx by dt ہے تو this is rate of change اب جس جنگے ایک single direction میں تھا تو اب اگر ایک ایسا کی function آ جائے جو کہ multi variable function ہو means اس میں ایک سے زیادہ independent variables ہوں تو اس case میں ہم پھر partial derivatives لیتے ہیں تو partial derivative اگر f کوئی ایک function ہے اور اس میں ہم change rate of change پتا کرنا چاہتے ہیں x direction پہلے ہم rate of change t direction میں پتا کر رہے تھے ابھی ہم x direction میں پتا کر رہے ہیں تو اس کا physical meaning کیا ہے کہ ہمیں اس partial x with respect to x partial derivative لینے سے کیا مل رہا ہے rate of change of f in x direction اسی طرح ہمیں جب ہم y سے اس کا partial derivative لیں گے تو ہمیں اسی function کا rate of change in y direction مل جائے گا clear ہوگی بات اور اگر یہ simple df میں لکھوں تو اس simple df کیونکہ یہ df differential ہے یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تو simple df کا مطبع ہے کہ f میں کیا change آیا کہ change in f ہم کیسے represent کرتے ہیں df سے ٹھیک ہے جہاں تک آپ کو سمجھ آگے کوئی question ہو تو آپ پھول سکتے اب ہم total differential کی proper definition کرتے ہیں کہ یہ actually کیا ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو understand کرنے کی کوشش کریں یہ ایک proper definition ہے total differential کی تو proper definition کہتا ہے کہ total differential جو ہے کس کا ایک differentiable function کا کسی بھی differentiable function جو ہے z جس کو ہم simple z سے represent کرتے ہیں اور z actually equal ہے f x y سے جس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ جو function f ہے یہ come as come دو variables پہ depend کرتا ہے x اور y پر اور اس function کو ہم ایک simple z کے نام سے بھی represent کر سکتے ہیں تو f اور z اصل میں ایک ہی function کو represent کر رہے ہیں اور یہ differentiable function ہے مطلب یہ x اور y ہے ان دونوں پہ differentiate ہو سکتا ہے تو اب اگر یہ function differentiable ہے تو اس کا total differential کس کے برابر ہوگا وہ total differential جو ہوتا ہے چونکہ یہ differential ہے تو differential میں صرف ایک term آتی ہے اس میں d z by something کچھ نہیں آتا اگر ہم d z by d x y لکھیں تو یہ تو آپ کا بن جاتا ہے rate of change لیکن total differential جو ہے وہ ہمیں rate of change کی طرف نہیں لے کر جاتا وہ اصل میں ہمیں یہ find کرنے کی یا ہمیں وہ یہ help کرتا ہے کہ ہم z میں change پتا کر سکیں بجائے rate of change پتا کر سکیں تو یہ ہمیں بتا کر رہا ہے کہ ہمیں کیا پتا کرنا ہے کہ ہمیں rate of change پتا نہیں کر کیونکہ rate of change d z by d something سے آئے گا تو ہمیں rate of change نہیں پتا کر نا ہمیں change in z پتا کر تو total differential ہی اصل میں بنائی اسی لئے گیا تھا کہ ہم کسی entity میں change پتا کر سکتے اب میں اسی formula کو دوبارہ لکھتا ہوں اور اس کی جتنی بھی entities ہیں اس کو label کرتے ہمیں زیادہ اچھے سے clear ہو جائے گا ہر ایک meaning کیا ہے سب سے پہلے ہم right side سے start کرتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس formula میں سب سے right side پہ d y لکھا ہے اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ بھی differential ہے اور یہ کیا بتاتا ہے change in y اور یہ کیا بتا رہا ہے کہ small change in y direction ٹھیک ہے تو اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ y direction میں کیا چینج آئی ہے یا کتنی چینج آئی وہ اس سے پتا چل گیا اور جو اس کے ساتھ چیز multiply ہو رہی ہے partial f by partial y یہ ہمیں small change in y تو یہ دو different چیزیں ہیں ایک ہے small change کہ بھئی change کتنا ہے دوسرا یہ ہے کہ کس حساب سے change آتا ہے اس کا rate of change کیا ہے with respect to y تو یہ term آگی اسی طرح اگر ہم ادھر والی چیز term کی بات کرنے تو dx بھی اسی طرح ہے بلکل کہ small change in x direction اور بلکل اسی pattern پہ یہ جو ہمارا partial f by partial x ہے this is rate of change in x direction ہمارے پھر left side کیا بنی تو left side اصل میں dz ہے یہ کس کو represent کہہ رہا ہے this is basically representing small change in z direction ٹھیک ہے جی تو یہ اس کو اب سمجھیں کہ جیسے ہم نے یہ function ذکر کیا تو یہ جو function ہے اس function میں total یہ function دو variables کا ہے لیکن اس میں تیسرا variable جو ہے وہ ایک output کا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس function کا اگر ہم یہ کوئی بھی اگر function ہمارے پاس آجائے اور اس کا کبھی ہم graph بنائیں تو وہ three dimension میں بنیں گا وہ x y اور z direction میں تینوں اس plane کے اندر sorry اس coordinate کے اندر یہ تین axes ہوں گے کون کون سے x y اور z تو یہ جو three dimension آپ کا coordinate system ہے یہ function اس میں plot کیا جائے گا اس کی reason کیا ہے کیونکہ اس کے تین variables ہیں دو variables independent ہیں اور تیسرا dependent ہیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر partial f by partial x لیا جائے اس کا مطلب ہے کہ three dimension میں یہ جو function ہے اس کا rate of change کتنا ہے اگر وہ x کے along change ہو اسی طرح جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ rate of change کتنا ہے f کا اگر وہ y میں change آئے ٹھیک ہے نا y direction میں کتنا change آئے تو اگر ہمیں یہ پتا کرنا ہو زیڈ میں کتنا change آئے گا کہ x اور y direction میں اگر ہم changes perform کریں اصل میں اب بات دی ہے نا کہ اب ہمارا function دو چیزوں پر depend کر رہا ہے تو اگر x direction بھی change ہوتی ہے اور y direction میں بھی change آتی ہے تو ظاہر ہے ان دونوں سے تیسری z direction جو ہے اس میں بھی کوئی change آئے گا تو اب ہمیں z direction میں change پتا کرنی ہے تو وہ کیسے بتاتے لے گا یہ formula ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے z direction میں change پتا کرنی ہے اگر آپ نے z direction جو کہ dependent variable ہے اس direction میں اگر آپ نے change پتا کرنی ہے تو آپ x direction میں rate of change کے ساتھ small change کو multiply کریں اور rate of change in y direction کو آپ change in y کے ساتھ multiply کریں اور ان سب کو add کر دیں تو پھر آپ کا z direction میں change آ جائے گی یہ بات آپ کو clear ہو گئی ہے اگر ابھی confusion ہے تو پوچھ لیں کیونکہ یہ سمجھ آنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں z direction میں change پتا کرنی ہے اس کے لیے ہمیں چار چیزیں چاہیے ہوں گی rate of change in x direction small change in x direction rate of change in y direction اور small change in y direction کریں یہ جو partial f ہے اور یہ partial f اور dx جو ہے ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے مطلب کہ derivative ہے تو دوسرا partial derivative ہے اور یہ جو dx ہے یہ differential ہے differential کا مطلب ہے یہ بتا رہا x میں change کتنا آیا اور جو partial x لکھا ہے یہ اس لکھا ہے کیونکہ ہم rate of change پتا ان کا دونے ایک دوسرے کے برابر ہی ہیں لیکن تھوڑا سا meaning اس sense میں change ہے کہ ایک میں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا change ہو نا اور دوسرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ x میں ہلکا change آئے تو f میں کتنا change آتا ہے یہ term ہے یہ وہ چیز ہے یہ کیا term ہے کہ x میں ہلکا change آنا ٹھیک ہے x direction میں change آنا تو اس x direction میں change آنے سے f میں کیا change آتا ہے یہ والی جو side ہے نا یہ اس کو represent کرنی ہے اب ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ جو total differential ہے اس کا purpose کیا تھا اس کو بنانے کا purpose تو سب سے پہلے سنتیس میں اس نے بتایا کہ we are trying to approximate approximate کا کیا مطلب ہوتا ہے تقریبا کیا کہ میں approximate کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے قریب قریب سر میں کوئی قریب قریب کا آنسر پتا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کسی بھی چیز کا جب ہم کہے نا کہ میں فلان چیز approximate کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا exact answer تو نہیں پتا لیکن میں اس کا اس کے exact answer کے قریب قریب کچھ answer پتا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اسی طرح جب ہم total differential find کرنا چاہتے ہیں تو اصل میں ہم کیا چاہتے ہیں ہم approximate کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کا answer پتا کرنا چاہتے ہیں change in z direction ہم z direction میں change کو پتا کرنا چاہتے ہیں اب exact change تو ہمیں نہیں پتا جا سکتا لیکن exact change کے قریب قریب ہم کو value پتا کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ we are trying to approximate change in z direction تو جیسے ہم نے فارمولا میں پڑا تھا کہ ہمارا فارمولا کیا تھا کہ ڈ z تھا left side جو ڈ z تھی z z ہم پتا کرنا چاہتے ہیں تو ڈ z کو ہم نے کس نام سے یا کس چیز سے رپیزنٹ کیا z پتا کر سکتے ہیں نمبر one small change in x ہم x میں کیا small changes ہے اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم وہ use کر لیتے ہیں ہمیں rate of change پتا چل جائے x direction میں change in x کو ہم dx کہا تھا rate of change in x direction کو ہم partial f by partial x کہا تھا اور change in y direction یہ ہم d y کو کہا تھا اور rate of change in y direction یہ چار چیزیں ایسی ہیں کون کون سے میں نمبر دے دیتا ہوں نمبر ون جے اور نمبر two rate of change جے نمبر three small change in جے this and number four rate of change چار ایسی چیزیں ہیں یہ چاروں مل کر ان کے combination سے ہم یہ پتا کرتے ہیں کہ z میں کتنی changes آئیں اور اس کا formula ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تو میں دوبارہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ دو entities ہیں change in x جس کو ہم d dx represent کیا اور rate of change in x جس ہم نے partial f by partial x represent کیا ان دونوں کو multiply کیا جاتا ہے partial f by partial x into dx اور اس کے ساتھ ہم add کرتے ہیں rate of change in y direction with small change in y direction تو یہ ہمارا formula اسی purpose سے آجاتا ہے کہ purpose ہمارا کیا total differential کس لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فورا سے پتا ہو یہ dependent variable ہے z اور یہ یاد رکھیں کہ total differential find ہی تب ہوتا ہے جب آپ کا function ایک سے زیادہ variables پر depend ہوتا ہے single variable function جب ہوتا تو total differential use نہیں کرتے کیونکہ وہ simple ہوتا ہے تو ایس تو اگر ہمارا function multi variable ہے تو ہم z direction میں جو change ہے اس کو پتا کرنے کے لئے total differential استعمال کرتے ہیں اب چونکہ ہمیں exact تو change نہیں پتا چل سکتا ہم اس کے قریب قریب پتا کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے یہ کہا تھا بھائی ہم اس change کو approximate made کرنا چاہتے ہیں تو mathematics میں جب بھی آپ approximate کا answer یا word کبھی دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ exact answer نہیں پتا exact کے قریب قریب کوئی answer پتا کر دو یہ بات clear ہے کہ approximate کا meaning کیا ہے exact answer نہیں پتا لیکن اس exact کے قریب قریب اگر کوئی